بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا انتقام کا انجام ایک محکمہ جنگلات کا افیسر چاہتا تھا ایک محکمہ جنگلات کا افیسر چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ میری غیر مجودگی میں بھی یہ کیبن محفوظ رہے اس نے کیبن کے دروازے پر بندوق اس طرح لگائی کہ جب بھی کوئی بھی آدمی غیر اجاز کے اندر داخل ہوتا تو بندوق خود با خود چلتی اور گولی اس کے جا لگتی ایک دن محکمہ کسی کام کے لیے باہر گیا تو جب وہ واپس آیا اس نے دیکھا کہ کیبن کی کھڑکی کھلی ہے وہ بہت حیران ہوا اور باک اس نے کیبن کا دروازہ کھولا جب وہ اندر داخل ہوا تو بندوق خود با خود چلی اور گولی اس کے سینے پر جا لگی اس طرح اس کا احتیار اس پر باری اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو نقصان ہم بنچانا چاہیے کیبن کا محفوظ رکھنے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے تھے جس سے لوگوں کو نقصان نہ ہوتا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے روز ہولی بیان کرتا ہے کہ ہماری پناہ کو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسی ہیں جن کی روحیں انتقام سے بری پڑی ہیں آج کل انسان اپنے غصے اور نائنصافی کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کو بھی خراب کر رہا ہے قیدی اپنے غصے اور نائنصافی کو اس حد تک لے گیا ہے کہ وہ اپنی نائنصافی کو انتقام میں بدل دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو نقصان میں پہنچانا چاہیے اور دوسروں کی حوصلہ صحیح کرنے چاہیے آپ اسی وقت ویڈیو سٹوپ کریں اور سوچیں کہ ہمیں کس کس نے نقصان پچھایا ہے اور ہمیں کبھی بھی انہیں معاف نہیں کریں گے اگر اسی طرح ہوتا رہا کہ ہم نے کسی کو بھی کبھی نہ معاف نہیں کیا تو اس کا انتیجہ بہت برا ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اور کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرنے چاہیے اس طرح ہمارا معاشرہ خوشحال ہوتا ہے اور ہم خوش رہ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو